بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کے وظائف دوستو امید کرتا ہوں محمد صاحب اللہ پاک ہے فضل و کرم سے خیر یو ترافیس ہوں گے دوستو وڈیو اچھلے گا تو اپنے دوست حباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شروع کرتے ہیں آگر جو کا وظیفہ دوستو میرے ٹائٹل سے آپ سے نے دیکھا ہے کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ویزا حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ یا عمل ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے ویزا حاصل کرنے میں اگر کوئی رکھاوٹ ہے یا آپ کا ویزا نہیں لگ رہا یا ایمیگریشن کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کچھ بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ان مسئلوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب اور پاورفل عمر ہے یہ بہت سے لوگوں کا کیا ہوا عمل ہے اور اللہ پاک نے ان کو اس وظیفہ کی اس عمل کی برکت سے ان کے وہ روکے ہوئے جو کام تھے وہ کر دیئے دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اس میں جو آیت یا جو طریقہ بتایا جائے گا یا کس دن اور کس ٹائم پر کتنی بار کرنا ہے وہ لکھ کر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے بھی جن کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے میاں ملک سے باہر ہیں اور وہ وہاں جانا چاہتی ہیں اور ان کا کام کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا یا کام میں تاخیر ہو رہی ہے کبھی امیگریشن کا مسئلہ آ رہا ہے کبھی کسی چیز کا مسئلہ آ رہا ہے ڈاکومنٹس ویڈا پورے نہیں ہو رہے تو یہ عمل ان کے لیے بھی بہت مجرب ہے آپ اس عمل کو جتنے دل جوئی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کا کام مطنی جلدی ہوگا عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم کے لیے مطلب کے اس وزیفہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے اور کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو کمنٹ میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور شرط ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں اس میں لگا دیتا ہوں تو جی ایک آیت ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ میں یہاں آپ کی سامنے لکھ رہا ہوں اللہ بی ازنی یہ آپ نے پڑھنی ہے اثر کی نماز نماز کے بات یہ جی آپ نے اثر کی نماز کے بات پڑھنی ہے کوئی ناغہ نہیں کرنا کوئی کسی قسم کی اس میں چھوٹ نہیں ہے جتنے دن کا یہ وظیفہ ہے اتنے دن لازمی آپ نے کرنا ہے اور ریگلرلی کرنا ہے ٹھیک ہے اثر کی نماز کے بات پڑھنا کتنے دفعے آپ نے ایک سو سترہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اور اول اور آخر ٹھیک ہے جی اول اور آخر گیارہ بار درود شریف کے ساتھ اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروشیف پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ نے ایک سو سترہ بار اللہ بھی ازنی ہی اللہ بھی ازنی ہی اثر کی نماز کے بات سلام پھیر کر آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے جس مقصد کے لیے ویزے کا کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے یہ کام آپ نے بہن بھائیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں ماں باپ بیٹے بیٹی جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں یہ سب کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ ہے اور آپ جتنی دلجوئی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کا کام بھی اتنی ہی جلدی ہوگا کرنا کتنے دن ہے آپ نے یہ جی آپ نے کرنا ہے اکتالیس دن کی نیت سے اکتالیس دن کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا اکتالیس دن کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا اگر آپ کا کام اکتالیس دن کے اندر ہو جاتا ہے پہلے ہو جاتا ہے تو یہ آپ وظیفہ روک سکتے ہیں جب تک آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے آپ کا سارا امیگریشن کا کام ہو جاتا ہے تو یہ آپ ویزہ روک دیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کے وظیفے کو اور مزید کرنا پڑتا ہے تو آپ نے سیونٹی ڈیز ستر دن کی نیت کر لینی ہے اور اکتالیس دن تک آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا اگر آپ کا اکتالیس دن میں کام ہو جاتا ہے تو آپ وظیفہ کرنا چھوڑ دیں اور اگر نہیں ہوتا تو آپ انشاءاللہ اس کو ستر دن تک کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو چل گئے تو اپنے دوستے باب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سے خیر رکھے دعا میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر